بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نہ ہم نظم نمبر دو نات کے پہلے چار اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے شیر نمبر ایک سبا بے شک آتی مدینے سے تُو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے سبا صبح کی ہوا اور بو کے معنی ہیں خوشبو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے صبح کی تھنڈی ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ تُو مدینہ کی گلیوں سے گزر کر آئی ہے کیونکہ تیرے اندر مدینہ کے پھولوں کی خوشبو موجود ہے اس شیر میں تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے پہلا جو نکتہ جس کی ہم تشریح کر سکتے ہیں سبا اور پھولوں کا تعلق اور دوسرا نکتہ جس کی ہم تشریح کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت عزیز طلبہ جہاں تک سبا اور پھولوں کا تعلق ہے اس تعلق کی بات ہے تو یاد رکھیں کہ صبح کی تھنڈی ہوا پھولوں کو کھلنے میں مدد دیتی ہے جب یہ ہوا پھولوں کو مس کرتی ہے پھولوں کو چھو کر گزرتی ہے تو پھول جو رات کے وقت کلی کی شکل میں بند ہو جاتے ہیں وہ صبح کی تھنڈی ہوا کے چھونے سے وہ کھل جاتے ہیں کھل اٹھتے ہیں اور یہی صبح کی تھنڈی ہوا پھر ان پھولوں کی خوشبو کو لے کر جہاں جہاں سے گزرتی ہے ماحول کو موتر کر دیتی ہے اسی حقیقت کی طرف ایک شاعر نے اشارہ کیا کہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضاء آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے یعنی یہ صبح کی تھنڈی ہوا ایک طرف پھولوں کے کھلنے کا باعث ہے دوسری طرف ان پھولوں کی خوشبو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا کر ماحول کو موتر کرنے کا باعث بھی بنتی ہے لہذا جب میں صبح کے وقت سانس لیتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ صبح کی تھنڈی ہوا مدینہ کے باغات کے پھولوں میں سے گزر کر آئی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف وہ پھول کھل اٹھے بلکہ یہ ان پھولوں کی خوشبو کو بھی اپنے ساتھ مجھ تک لے آئی ہے عزیز طلبہ دوسرا نکتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہے عزیز طلبہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے اس کا عقس اس کا چہرہ اس کی ذات اور اس کا وجود ہر طرف محسوس ہوتا ہے وہ جس چہرے کو دیکھتا ہے اس چہرے میں اسے اس کا محبوب نظر آتا ہے جس کی بات سنتا ہے اس میں اس کو اپنے محبوب کی آواز محسوس ہوتی ہے تو اسی حقیقت کی طرف ایک شاعر نے اشارہ کیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دین حق کی شرط ہے اگر اس محبت میں کم ہی آ جائے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی خوشبو ہر طرف محسوس ہوتی ہے تو یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاعر کی بے مثال محبت کا اظہار ہے شیر نمبر دو سنی ہم نے توتی اور بلبل کی باتیں تیرا تذکیرہ ہے تیری گفتگو ہے تذکیرہ ذکر اور گفتگو کا معنی ہے باقت اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ہم نے مختلف پرندوں کی گفتگو سنی سبھی کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکیرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں جاری تھیں تشریح طلب نکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں اور پرندوں کی زبان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عزیز طلبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں یعنی کائنات کو پیدا کرنے کی وجہ ہیں ایک جگہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا یعنی اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو متعارف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا لہذا کائنات کے ہر مخلوق پر فرض ہے واجب ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں اپنی اپنی انداز میں اپنی اپنی زبان میں کیونکہ ہمیں یہ جو وجود ملا ہے اور سب سے بڑھ کر ہم جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں تو انسان بے شمار طریقوں سے شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی یہ سکھا دیا کہ انہوں نے کیسے شکر ادا کرنا ہے تو لہذا جب شاعر پرندوں کی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں تو انہیں یہی محسوس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب مختلف پرندوں کی آوازیں سنی تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان پر ان کا شکر ادا کر رہے ہیں دوسری چیز پرندوں کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو پرندے جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور اپنے پیدا کیے جانے پر اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کر رہے ہیں سید انور حسین نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ نے اسی حقیقت کو اپنے اس شیر میں بیان کیا کہ تیری آمد سے رونک آ گئی گلزار خستی میں انا دل چہ چہا اٹھے بہار آئی بہار آئی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف جہالت کا دور تھا اور کسی کے حقوق محفوظ نہیں تھے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کائنات میں ایک طرح کی بہار آ گئی جس پر پرندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے لگے تو اس شیر کے اندر بھی پرندوں کی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کی بات بیان کی گئی ہے شیر نمبر تین جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے جیوں زندہ رہوں در دروازہ حسرت خواہش آرزو تمنا مفہوم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری حسرت اور آرزو ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی جیوں اور مجھے موت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی آئے تشریح طلب نکات دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینے کی خواہش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر مرنے کی خواہش عزیز طلبہ شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینے کی خواہش کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے تو شاعر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے محبت کر رہے ہیں اور اس قدر گہری محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں اس محبت کی وجہ سے اگر قیامت کے دن میرا جب حشر ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا حشر ہوگا تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تو یہاں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اپنے والحانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں ایک اور شاعر نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا درے نبی پر یہ عمر بیتے ہمجھ پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہوں ان کے در پر قیام ایسا یعنی میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ در پر زندگی بسر ہو جائے میں اس قدر مجھے وہاں ٹھہرنے کا قیام کرنے کا ایسا موقع ملے کہ مدینہ کے رہائشی مجھے وہاں کا مقامی سمجھنے لگ جائیں انہیں محسوس ہی نہ ہو کہ یہ کوئی اجنبی ہے اور دوسرے شہر سے دوسرے ملک سے یہاں پر آ کر ٹھہرا ہے تو یہاں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینے کی خواہش کا اظہار اس لئے کر رہے ہیں تاکہ میرا حشر قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو دوسرا نکتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر مرنے کی خواہش ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور دوسری یہ کہ میں جب قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں تو میری قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہو اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنی قبر میں سے نکالا جاؤں تو ایک اور شاعر نے کیا خوبصورت بات کی اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر میں سجدہ ریز ہوں اور اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لیں اور قیامت کے دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا حشر ہو اور میں بغیر حساب کتاب جنیت میں چلا جاؤں جمع جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے جمع ٹھہرے یا رکے یا اٹھے جلوہ ظہور یک سو متوجہ یا سکون چار سو چاروں طرف اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں جس طرف بھی نظر جمع کر دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھائی دیتا ہے جب دل ان کے طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہی چاروں طرف دکھائی دیتے ہیں عزیز طلبہ اس شیر میں تشریح طلب نکات ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سو موجود ہیں پچھلے شیر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سجائے گئے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کو پیدا کرنے کی وجہ ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو اس کائنات کو بھی نہ سجاتے تو یہ کہنے میں کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی کہ یہ کائنات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سجائی گئی ہے گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا عقص ہے ہم جس طرح بھی نظر دوڑائیں اگر ہمیں پھول نظر آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیے گئے ہوں گے اگر ہم آسمانوں پر نظر دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ آسمان بھی نہ ہوتے اگر ہم زمین کے گہرائیوں میں پہاڑوں کی بلندیوں میں ہم اگر غور و فکر کریں کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کریں تو ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث پیدا کی گئی ہے لہٰذا ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ موجود ہے ہم جس چیز کی طرف نظر دوڑائیں گے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تخلیق کائنات ہونے کی دلیل دیں گے اور دوسرا نکتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سو موجود ہیں عزیز طلبہ جب انسان کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو وہ اس کے آساب پر سوار ہو جاتا ہے اس کا محبوب اس کے آساب پر سوار ہو جاتا ہے اسے ہر طرف اپنا محبوب دکھائی دیتا ہے وہ باتیں سنتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کوئی چہرہ دیکھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ چہرہ اپنے محبوب کا ہے اسی طرح یہاں پر بھی شائر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گہری وابستگی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے جب میں ایک طرف آساب سلیم کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر لیتا ہوں تو مجھے اپنے چاروں طرف ماحول اس طرح کا نظر آتا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چاروں طرف موجود ہیں تو وہی بات ہے کہ جس طرح آساب سلیم کے جلوے چاروں طرف موجود ہیں آساب سلیم کی وجہ سے پیدا کی گئی اشیاء ہر طرف موجود ہیں تو آساب سلیم بھی خرصو موجود ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ساری چیزیں مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہیں ان کے جلووں کی یاد دلاتی ہیں اور پھر دوسری بات جب انسان کس سے آساب سلیم سے بے اپنا محبت کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو ادنا سے ادنا بھی مسلمان ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی گہری وابستگی اور محبت رکھتا ہے جیسے ایک پنجابی نات کا شعر ہے قسم خدا دی میں نوت لگ دے ہر ایک زمانہ حضور دائے میں جنو تکنا میں نوت لگ دے ہر ایک دیوانہ حضور دائے تو پہلی پہلے مصرے میں دیکھیں ہر ایک زمانہ حضور دائے یعنی آساب سلیم کی وجہ سے ہی زمانوں کو پیدا کیا گیا اور دوسرا مصرہ دیکھیں میں جنو تکنا میں نوت لگ دے ہر ایک دیوانہ حضور دائے یعنی جب میں آساب سلیم کی طرف دل کو متوجہ کر لیتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات کا ہر ہر فرد اور کائنات کی ہر ہر مخلوق ہر ہر پرندہ ہر ہر پھول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور ان کا دیوانہ ہے اس طلبہ اس لیکچر میں ہم نے نظم نات کے پہلے چار اشار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشار کی تشریح پڑی جائے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ